ہمیشہ کی طرح شو کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے تاکہ آپ کو ٹرینڈنگ وعدہ کے شیئرز مل پائیں آپ کو اپشنس مل پائیں بزار کی ڈائریکشن مل پائیں نفٹی بینک نفٹی کا اندر ٹریڈ مل پائیں اور آپ ہمیں پورٹفولیو کو خاص کر جو سونگ ٹریڈنگ کا پورٹفولیو ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیچ اپورچنلی کے حساب سے خریدتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس میں کچھ پیسہ بنا کے نکل جاتے ہیں باہر یہ ایک اچھا سونگ ٹریڈ کے لیے بہترین کارکرم ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے اور ہمیں اچھے سے یقین بھی ہے کہ آپ اس کارکرم کو کافی لائک کر رہے ہوں گے اور ہماری کوشش نیرندہ لگار تر جاری رہتی ہے کہ ہم اس کو اور بہتر اور بہتر اور بہتر کریں چندنتہ پڑھی آج کے ہمارے مہمان ہے جو ناکیول نفٹی بینک نفٹی کے بارے میں ہم کو بتائیں گے بلکہ ان کی اپنی ٹریڈنگ کالز بھی ہے جو ساجہ کریں گے ہمارے ساتھ اور ہم نے بھی کچھ ایک شیئرز نکالے جو ان سے ہم پتا کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم کل کا ریپورٹ کارڈ ایک بار پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں کل ہمارے دو میمان تھی عموماً ہم تھرزڈے کو دو میمانوں کے ساتھ اترتے ہیں پہلے جی سونی پٹنایک دوسرے جی شیلپ آراؤت دونوں کا ریپورٹ کارڈ آپ کے سکرین پر آئے گا جو سونی پٹنایک تھی پہلے ان کا ریپورٹ کارڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہندوستان ایرونٹیکلز کی انہوں نے بائیسو کے کال دی تھی قریب بیس پرسنٹ کا ریٹن بی ایل فیوچرز بیچنی کے ریکمینڈیشن قریب ڈیرھ پرسنٹ کا ریٹن نوین فلورین بھی ان کی طرف سے ریکمینڈیڈ تھا ایک پرسنٹ کا ریٹن یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا بارہ سے بارہ یعنی کل جب ہم آپ کے سامنے شیئر رکھ رہے تھے ابھی تک کا جو ریٹن ہے وہ موٹا موٹی آپ کے سامنے رکھا ہے ہم نے تو یہ شیلپا ہم آپ کیجئے سونی کا ایک ٹریڈ تھا جو انہوں نے کل آپ کو دیا اس کے علاوہ شیلپا راؤت کا بھی آپ ریپورٹ کارڈ اپ سکرین پہ لے آئیے اور اس میں انہوں نے لارس لیب آپ کو بتایا تھا قریب دو پرسنٹ تک کا گین وہاں سے اور ان کی ایک ریکمینڈیشن تھی ایک سائٹ جو ہم نے پوچھا بھی تھا کہ تھوڑا لانگ ٹرم کے لئے رکھ لیں انہوں نے کہا وہ بھی رکھ سکتے اور نائنٹی ٹو تک کے شاہر ٹارگیٹ بھی انہوں نے دیئے تھیں ہم کو جتنا یاد ہے ٹو ایٹی تھری کا کل کا بھاو تھا اور اس میں قریب ایک پرسنٹ تک کا گین آپ کو آیا ہوگا تو یہ کچھ ایک سیلیٹڈ سٹاکز جن میں آپ کو پیک ٹو بیک چوبیس گھنٹے کا اندر ہی مل رہا ہے وہ ہم اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں کئیوں کے ٹارگیٹ سٹاپ لوس بڑے بھی ہو سکتے ہیں وہ ابھی نہیں لگے ہوں گے ہو سکتا آپ کو کیری بھی کرنے پڑ جائیں ہو سکتا کہیں ہوں کہ سٹاپ لوس بھی لگے ہوں گے وہ ہم نے ریپورٹ کارڈ میں شامل لے کیا آپ پلس مائنس کچھ بھی کریں گے تب بھی آپ نیٹ نیٹ میں گین بنا کے ہی نکلیں گے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور یہ بات میرے کو بھی پتا ہے تو اس کارکرم کی ایک خوبصورتی ہے کہ ہم کم سے کم سٹاکز پر دھیان دیتے ہیں جادہ تر کارکرم جادہ سے زیادہ سٹاکز پر دھیان دیتے ہوں گے ہمارا تو الٹا چلتا ہے ہم کہتے کم سودے بتاؤ لیکن جو بتاؤ پکے بتاؤ ہمیں ایک سودہ لے کے زیادہ خوش ہوں گے بجائے دس ٹریڈ کے اندر فسا کے پیسہ چندن تاپڑیا اس بچ ہمارے مہمان ہمار سا جھوڑ چکے ان سے جرہا پوچھ لیتے پہلے نفٹی بینگ نفٹی پہ کیا کرنا چاہیے لیولز اور اوپن انٹرس کا ڈاٹا آپ اپنی سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں شورٹ کورنگ تھوڑا انوانڈنگ کا پریشر دونوں کے اندر آپ کو الگ الگ طریقے سے تین پرسینٹ سے اور گھٹ گیا یہ کئی بار اگلی سیریز میں بھی شفٹ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم تیس تاریخی ڈیریویڈ ایکس پاری ہے آج چوبیس ہو گئے پچھے چھبیس کی چھٹی ہے آفیس ستہیس کی بھی چھٹی ہے تو کئی بار کہنا شفٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے اوپن انٹرس کے اندر آج آپ دیکھیں گے تو نفٹی فیوچر ہلکے پریشر میں بٹ بینگ نفٹی سلائٹلی بائنگ دیکھ رہا ہے یہ فریش لانگ دیکھ رہا ہے کل تھوڑی شورٹ کورنگ کر آئی ہے دونوں کے اندر اچھی چیز یا بری چیز یہ کہہ سکتے دونوں رینج میں بری چینج ہے کہ رینج کا breakout breakdown دونوں ہی نہیں ہو رہا فس سے گئے ہیں ایک اچھی چیز تھوڑا صدہار ابھی یہ ہوا ہے کہ نفٹی بینگ پر پریمیم واپس ساٹھ پوائنٹ کا ہو گیا تھوڑا دیر پہلے سترہ پوائنٹ کرے گیا تھا صبح تو ڈیڑھ سو پوائنٹ کا تھا تو یہ فرق آپ کو جو پریمیم میں دکھا رہا ہے فیوچرز والوں کو جارہا گین نہیں بنانے دے رہا چرا پتہ کر لیتے چندن سر سے کی کیا ان کو لگتا ہے کہ سیریز کو ہم بیزار کے نوٹ پہ انڈ کر سکتے ہیں چندن سر بہت شکریہ تھانکیو ویری مچ سمجھ دینے کے لیے نفٹی نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے انیس آٹھ سو کو تھرڈ ڈے ہے جب مینٹین رکھ رہا ہے بٹ اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہے کہ ساڑھے آٹھ سو سو کو پار کر کے بیزار کے درشن کرا پائے سر میں سیریز کو انڈ تک رکھوں گا نومبر کو جو تیس تاریخ ایکسپاری ہے میں امید کرتا ہوں کہ بیزار ہم لیولز دیکھ لیں گے آئی در ان سپورٹ اور آئی در ان فیوچر سر کتنی پرویلٹی ہائی ہے کہ بیزار دیکھ جائے گا کہنے کے نفٹی آرڈل اوپر میں ضرور ہے بٹ اپنا بیس بنا ہے اور ہر ڈیکلائن میں خریداری کی موکے یہاں پہ آ رہے ہیں پچھلے آپ دیکھو گے تو سولہ رہومبر یعنی تھرسڈے کے دن فٹی میں ایک بڑا مومنٹ ہوا تھا انیس چھہ سو ستھا اس سے انیس آٹھ سو پچھتر اور ابھی چھہ دن ہوگے ہم نے یہ تو نیا تو اس دن کا لو توڑا ہے نیا اس دن کا ہائی توڑا ہے تو کہنے کے چھہ دن اس کوئی مومنٹ نہیں ہو رہا ہے بٹ سپورٹ دری دری اوپر کی طرف سے بٹ ہو رہا ہے تو اس لئے بائیس پوزیٹیو رہے گا جرور کنسول لیسن ہے کنسول لیسن کمپلیٹ ہونا چاہیے اور پوزیٹیو اروجان یہاں پہ رہیں گے بیسے جار کی کول میں رائٹنگ ہے اس کے لئے بیسے جار سائد اٹیم نہیں کرے بڑا اس کے آس پاس کے لیول تو بن سکتے ہیں تو اس کے لئے نفٹی پہ خریداری کی صلاح رکھیں گے انیس آسوں کا سپورٹ رہے گا انیس نو سو پچھاس تک یہاں پہ ٹارگٹ رہیں گے ٹھیک ہے سر اسی طرح سے جب آپ بینک نفٹی کے بارے میں بتا دیجئے بینک نفٹی اپنے اپنی ایریا کو جسے کہتے ہیں ہم سپورٹ والے ایریا کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تھوڑا ڈسپیریٹی بھی ہو گیا تھا تھوڑا ڈیورجن آ گیا تھا نفٹی بینک نفٹی میں اس کو بھی کافی حد تک بینک نفٹی نے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے سر ایک بار آپ کی جب بینک نفٹی پہ بھی ریکمینڈیشن نفٹی انڈر پروم کر رہا تھا اب دو دنوں سے تھوڑا ہولڈ کر رہا ہے وہ ایک اچھی بات ہے امیڈیئٹ سپورٹ رہے گا آپ کا فورٹی تری فائنڈڈ میجر سپورٹ رہے گا فورٹی تری تھری تھری تو میرے ساب سے انٹرڈے کے لئے فورٹی تری فائنڈڈ کوئی سپورٹ بنا سکتے ہیں اوپر میں فورٹی فور تاؤزن کے ٹارگٹ ٹھیک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چوالی زہر آ جائے گا ترتالیس پانسو کا سٹاپ اور ڈیپ لگانا ترتالیس تین سو تک کا سٹاپ لگاؤ چوالی سو آنے کے پورے چوالی زہر آنے کے پورے پورے چانسیز ہیں آپ نے نفٹی بھی اپنے کانفیڈنس ریز کیا آپ یہ کہہ رہے ٹھیک ہے بھی ایز دار نہیں آتا تو کوئی بات نہیں انیس نو سو نب پچاس نو سو نبے تک بھی آ جائے تب بھی ایسے آپ سمجھ کے چلو تو ایک دونوں لیولز پر ایک چیز تو صاف ہو رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ بیس بنا ہوا ہے اور ریزیسٹنس کو بریک کر کے بازار اوپر آئے گا اس کی پرویلٹی ہائی ہے آپ کے پاس اگر ہے تو آپ ہولڈ کر کے رکھو ہم نے کل بھی ہولڈ کروایا تھا اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ سٹاپ لوس اور ٹارگیٹ لگا کے آپ پوزیشن لے بھی سکتے ہو نفٹی اور بینک نفٹی سر کی دونوں کی پلیٹس ایک بجرہ سکرین پر ایک ساتھ دکھا دیا کرو جب دونوں کے اندر ہی ٹریڈنگ کرنے کی اپرچونٹی ہے تو دونوں پتہ ہونے چاہیے دونوں میں اپنے ریسک ریوارڈ بھی چیک کر لو نفٹی کا سٹاپ لوس اور بینک نفٹی کا سٹاپ لوس بھی اچھے سے چیک کر لو آپشن سے بھی تھوڑا بچو ہو سکتا ہے مارکٹ کنسولیڈیٹ کر کے چلے اور لمبا کنسولیڈیشن ہو جائے تو اس لیے آپشن سے بھی تھوڑا بچنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں سیدھا سیدھا شیئر پہ جاتے ہیں تو تازہ خریدداری والے شیئرز اب آپ کے سکرین پر لائیں گے سر دو شیئر آج ہم نے نکالے فرسٹ ایک تو فارمسوٹیکلز کا یہ آپ کو پتہ ہے پلے کافی اچھا چل رہا ہے ڈیویس لائب نمبر جب بھی آتے اس کے پٹائی ہوتی ہے لیکن اچھی چیز یہ ہو رہا ہے کہ اپنا بیس بنانے کے کوشش ہی کر رہا ہے چلے گا تو بہت اچھا بھی چل سکتا ہے آج قریب ڈیڑھ پونے دو پرسنٹ اپر ہے سر دوسرا شیئر جو ہم نے نکالا ہے وہ ٹپیکلی ایک سپاری کی آسپاس کافی چلتا ہے اس کا نام ہے تاٹا کوم دونوں شیئرز کو چیک کر لو سر آپ تو اپنے دو کاؤنٹر کی بات کی تو ڈیویس لیب کی بات کی تو ڈیویس لیب اچھا ہے یہاں پر پورا فارما کا پیک چل رہا ہے اور تین ویک سے یہاں پر ہائی ٹوپ ساہی بوٹم کا سیکوئنس ہے آج کے دن چار پان دن کا konsolidation breakout ہوا ہے تو پوزیٹیو بائس ہے انفیٹ اچھا ہی لگ رہا ہے یہاں پہ 3680 کا سپورٹ ہے اوپر میں آپ کو کہیں نہیں کہیں اس کاؤنٹر میں 4000 تک کی ٹاگٹ بڑھنے چاہیے دوسرا کاؤنٹر آپ نے بات کیا ٹاٹا کمیونکیشن کی اور اس کاؤنٹر میں ہمارے خریدار کی صلاح ہے ٹاٹا کمیونکیشن میں پچھلے بارہ پندر دنوں کا konsolidation breakout ہوا ہے کی موہنگ گاوریس نکالیں شوٹ کے covering یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو سترہ سو پچیس پہ آپ پہ خریداری کی صلاح دے رہے ہیں اور اٹھار سو چالیس کے ہمارے اس پہ ٹاگٹ بھی ہے اوکے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی call بھی ہے ٹاٹا کمیونکیشن آلڈی تو اس لئے اٹھارہ سو چالیس اپنے ٹارگٹ اچھے سی نوٹ کر لو سترہ پچیس کا ایک سٹاپ لوس بھی ہے تو اس call کے اندر سر کا conviction بھی ہے ہم نے تو داٹا کی بیسیس پر نکالا کہ ہم کو لگا کہ ٹاٹا کمیونکیشن کے بارے میں پتہ کر لینا چاہیے تو آج ڈاٹا مگرہ چیک کرنے کے بعد تو سر نے ہم کو کہہ دیا کہ ان کی ریکمینڈیشن میں بھی شامل ہے تو ٹاٹا کمیونکیشن ہے دوسرا ابھی آپ نے جو دوسرا ٹریڈ ہم کو دیا ہے ڈیویس لائب اس کے بھی لیولز کے جرہ ٹارگٹ اور سٹاپ لوس وہ بھی دکھا دو آپ تاکہ وہ بھی اچھے سے نوٹ ہو جائے چار ہزار کسی بھی شیئر کو چنو کسی بھی شیئر کو رکھو کسی بھی شیئر کو ڈراب کر سکتے ہو میں کئی بار سسٹم پہ اور سکرین پہ بات بول چکا ہوں کہ جب تک صودہ پنچ نہیں ہوتا سارے رائٹ آپ کے ایک بار صودہ پنچ ہو گیا سارے رائٹ مارکٹ کے پھر آپ کچھ نہیں کر پاؤ گا صرف دیکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ ہاں جب تک آپ صودہ پنچ نہیں کروں گے سارے رائٹ آپ کے پاس ہے آپشن لو فیوچر لو شوٹ کرو ہیج کرو مت کرو جیسا مرجی کرو ٹھیک ڈیویس لیب اور ٹاٹر کومنیکیشن دونوں پہ آپ کو ریکمینڈیشن ملی ہے اب آتے ہیں شوٹ کورنگ کے شیئر پہ سر اے بی ایف آریل آج صبح بھی ہم نے درشکوں کو نوٹس کروایا تھا یہ شیئر اور دوسرا ہمارا شوٹ کورنگ کا شیئر ہے لیوپن سریاج ڈھائی پرسنٹ اوپر ہوا ہے ہمیں یقین تھا کہ اپنے دو سو دنوں کی ایوریج کو پار کر رہا ہے سٹرونگ بیس ہے اس کے پاس دو سو روپے کا بنا ہوا اور ایک پوجیشنالی اچھے پیسے بنا کے دے گا سر آج ہی آج میں پانچ روپے چل گیا ہمیں لگتا اور چلے گا ایک بار آپ اس کو چیک کر لو کہ ہم غلط تو نہیں ہیں دوسرا سر لیوپن بھی ہے یہ تین پرسنٹ اوپر ہے ملکل دونوں کاؤنٹر اچھے لگ رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم اے بی ایف آریل وہ نکلا ہے ہائر بیس یہاں پہ بن رہا ہے تو پوزیٹیو بائیس رہے گا 236 کا سپورٹ رہے گا اوپر میں دو سو بیانل اس کے ٹاگٹ کے لئے لیوپن بھی اچھا لگ رہے ہیں پورا فارما اچھا ہے لیوپن میں ڈیلی ویکلی آرلی چارٹ میں بریک آؤٹ بنا ہے تو بارہ سو کے سپورٹ سے لے سکتے ہیں اوپر میں لگ بک آپ کو تیرہ سو دستک کے ٹاگٹ بننے چاہیے اوکے ٹھیک ہے ڈن تو آپ اے بی ایف آریل کی بارے میں بھی ریکممینڈیشن دیرے بریک آؤٹ ہم نے سو بے نوٹیس بھی کروایا تھا اے بی ایف آریل کا بکارہ چارٹ بھی دکھایا تھا اگر وہ ہو پائے تو ایک بار واپس سے دکھا سکتے ہیں چارٹ اے بی ایف آریل کا واپس ایک بار چارٹ اگر دیکھ پائے تو آٹھ بجے والے رن میں ہمارے پڑھا ہوگا آپ ایک بجرہ وہ دکھائیے گا یہ لیوپن کا ایک سٹاپ لوس ہے بارے سو کا سٹاپ لوس تیرہ سو دس کا ٹارگٹ ہے سر اے بی ایف آریل کا اپنے ٹارگٹ اور سٹاپ لوس ایک بار واپس سے بتا دو گئی ملکل اے بی ایف آریل کی ہم ٹارگٹ کی بات کریں تو یہاں پہ دو سو چھپ بیس کا سٹاپ لوس رکھیں گے دو سو بیالیس کی ٹارگٹ کے لئے اوکے ٹھیک ہے تو اے بی ایف آریل کے اندر آپ کو مضبوطی ملے گی ٹارگٹ سٹاپ لوس آپ کی سکرین پر آ جائے گا آپ نے آلیڈی لیوپن دے دی آج ہمارا ایک بھی شیر نہیں گیرہ سر نے یہ وہ چارٹ تھا سر آپ دیکھ رہے ہوں گے سر یہ صبح ہم نے بتایا تھا کہ دیکھیں کس طرح سے کنسولیڈیشن میں فسا اس کا بریک آؤٹ کرے گا یہ کنسولیڈیشن کا بریک آؤٹ ٹپیکلی آج ہوا ہے والیوم بھی ٹھیک ہے سر کی ریکمینڈیشن بھی ہے اے بی ایف آریل پہ تو ایک لانگ ٹرم اچھا پلے ملے گا جتنا ڈاؤن سائیڈ آیا ہے نا اس نے سائیڈ ویس کر کے اس کو اچھے سے بنا لیا ہے دو بیالیس دو چھبیس سٹاپ لوس نوٹس کر لیا ہوگا آپ نے اور لیوپن بھی آپ نے نوٹس کر لیا ہوگا اس سے پہلے ڈیویس بھی تھا اور ٹاٹر کومنیکیشن بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے چاروں کے چاروں شیئر پاس ہوئے سٹاپ لوس ٹارگیٹ اپنے دیکھ کے لگائیے گا انڈائشن پر آلڈی ویو آپ کو پوزیٹیو ملا ہوا ہے ہم قریب قریب بیزار کے طرف جا رہے ہیں اکارڈنگ تو سر اور ساتھی بینگ نفٹی میں ہم چوالیزار کے طرف جا رہے ہیں لیکن سٹاپ لوس کو ریگرسلی فولو کرنا ہوگا چاروں کے چاروں شیئر آپ نے نوٹس کر لیا ہوں گے سٹاپ لوس ٹارگیٹ پہ لکھ لیا ہوں گے نفٹی اور بینک نفٹی کا ویو پینٹ جو سر نے پوزیٹیو دیا ہے وہ بھی آپ نے نوٹس کر لیا ہوگا کہیں گے تو ہم بیچ میں بھی ایک بار فیر کر کے آپ کو نوٹس کروا دیں گے نہیں تو لاسٹ میں تو ہم یہ آدھر ڈال لیتے ہیں کہ لاسٹ میں چلتے ہیں تو سارے ٹریڈ ایک بار آپ کو سارے دکھا دیے جائے جرہ مندی والے شیئر آپ کی سکرین پر لے کے آتے ہیں تیرا وہ ایک بار آپ چیک کر لیجئے گا آج جو تازہ بکوالی والے شیئر ہیں اس میں ایک تو ڈکسن ٹیکنالوجیز کو ہم نے ایڈ گیا ہے اور دوسرا ہے چولا مندلم فاننس یہ قریب ڈیڑ پرسنٹ اور وہ قریب ڈھائی پرسنٹ نیچے ہے سر جرہ چیک کر لوگے دونوں شیئر میں کہیں کوئی ٹریڈ بنتا ہے تو پھر بتائیے گا یا سو اپنے یہاں پہ بات کے ڈکسن اور چولا کی تو ڈکسن تھوڑا سا ویک ہے اور تھوڑا کریکٹیو موہ آلہ کی اگریسیو نہیں اسٹینس رہے گا بڑھ لوگ رائز لوگ لو چار پانچنے سے بن رہا ہے تو یہاں پہ پہ پانچ ازار تین سو اسی کے ریجسٹنس رہیں گے نیچے میں پانچ ازار پچاس تک کے ڈاؤنسائیڈ بنیں گے اور ڈکسن کے بعد میں اپنے چولا فیننس کی بات کی چولا فیننس میں بیک سٹکچر یہاں پہ بیکولی کی سالہ رکھیں گے گیارہ سو تیس کا اسٹوپنوں سے نیچے میں ایک ہزار ساٹھ تک کے تاگر آنے چاہیے ٹھیک ہے ڈکسن پہ بھی آپ سیل کروا رہے ہیں آپ چولا پہ بھی سیل کر رہے ہیں دونوں میں زیادہ کنوکشن کس کے پاس ہے کیونکہ آپ کا ویو مارکٹ پہ پوزیٹیو ایس لے میرے کو پوزیٹیو والے شیئرز زیادہ اچھے لگے ہیں آپ میرے کو ان دونوں شورٹ میں سے کس پہ کنوکشن ہائی ہے آپ کا چولا پہ کنوکشن پہ کنوکشن پہ کس پہ کس پہ سر ایک بار واپی سے بتائیں گی چولا فیننس پہ چولا فیننس پہ سر ایک بار پھر تارگیٹ اور سٹوپ لوس واپی سے بتاؤ چولا فیننس کا بلکل چولا فیننس پہ بیکولی کی سالہ رہے گی 1130 1130 کا سٹوپ لوس نیچے میں 1060 کے ٹارگٹ ٹھیک ہے سر ایک بار نا آپ ریٹ چیک کریں گے چولا فیننس کے ریٹ ہمارے پاس 1027 آ رہا ہے آپ ایک بار کچھ ہے دوسرا شیر تو نہیں کہیں دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں میں چولا فیننس کی بات کر رہا ہوں چولا فیننس کی میں یہاں پہ 1130 1130 کا سٹوپ لوس بول رہا ہوں نیچے میں 1060 کے ٹارگٹ 1130 اوکے ٹھیک ہے سر آپ نے انویسمنٹ دیکھا ہے وہ وہ ایکچلی نا چولا انویسمنٹ کے نام سے ایک اور کمپنی بھی ہے وہ ہم نے فائر کر دی ہے بقاعدہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایک کام کرتے ہیں اس کو نا واپس سے ایک بار آپ سٹوپ لوس و نوٹیس کروا لیجئے 1070 اور 1130 اس سے پہلے ہم تھوڑا الگ شیئر فائر کر رہے تھے اب آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں چولا انویسمنٹس جو 1109 کے آسپاس ابھی چل رہا ہے شاٹ کرنے کے ریکمینڈیشن ہے پھر سی کلیر کر دے 1070 کا ٹارگٹ 1130 کا سٹوپ لوس شاٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈکسن بھی ہم نے دیا ہوا ہے آپ چاہے تو وہ بھی نوٹیس کر لیجئے اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک کروں گا میں زیادہ نہیں رکھوں گا میں کچھ شاٹ پسند نہیں ہے آتا نہیں سمجھ میں نہیں بڑا اور جو بھی ہے آپ ان دون میں سے چولا دیکھ لینا ایک اور میرا ماننا ہے بہرار جب اس طرح چرننگ کر رہا ہوں اوپر نیچے اوپر نیچے جگل کر رہا ہوں تو دونوں طرح شیئر ہونے چاہیے سسٹم میں ہوتا کہنا آپ کا ایک بھی دن کھالی نہیں جائے گا تو آپ کو ہر روز کچھ نہ کچھ پروفیٹ آئے گا کیونکہ اس میں چرننگ ہو رہی ہے بس کنڈیشن یہ ہے کہ اچھے شیئر پکڑ کے رکھو اور برے شیئر کو اوپر آپ پر شورٹ کرتے جاؤ بس ویسا والا معاملہ ہے اور کچھ نہیں ہے ٹھیک کم کونٹیٹی رکھو گے تو جادہ اچھا ہے مینج اچھے سے ہو جائے گا جاتر شیئر ہم جو چلا رہے ہیں آپ کو سکرین پر واپس سے نوٹس کروا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی شیئر آپ سے دوسرا شیئر بھی دکھائی تو پیرامل انٹرپرائزز سر ان دونوں شیئرز کو ایک بڑھ جارہ چیک کر لو اسیل ٹیک اور پیرامل میں پہلے پیرامل پہ بات کرتا ہوں ویک ہے بکوالے کی صلاح 915 کا اسٹوپلوس نیچے میں 870 کے ٹارگٹ پیل پہ بکوالے کی صلاح رہے گی اور دوسرا جو آپ نے اسیل ٹیک بات کی جرور آج ویک ہوا ہے اسٹرکچر ویک نہیں ہے ویکلے چارٹ پیرامل پہ بکوالے کی صلاح رکھیں سر ٹارگٹ سٹوپلوس ایک بار واپس سے بتاؤ پیل کے 915 کا اسٹوپلوس 915 کا اسٹوپلوس نیچے میں 870 کے ٹارگٹ 870 کے ٹارگٹ 875 تک 915 کا اسٹوپلوس پیرامل انٹرپرائزز ایک اور شورٹ آپ کو مل گیا تو شورٹ میں آپ کو دو شیئر ملے انفیکٹ تین ملے زیادہ کنوکشن چولہ انویسمنٹس میں ہے تو آپ چاہیں تو چولہ انویسمنٹس کا شیئر دیکھ سکتے ہیں پیل ہے اور ڈکسن ہے یہ تین شیئر شورٹ کے اس کے بعد تیزی والے شیئرز میں ABFRL لیوپین ڈیویس لاب اور ٹاٹا کوم جو سر کی اپنے ٹریڈ بھی تھے چندر سر آپ نے جرہ آپ نے ٹریڈ بتائی ہے تو ہم نے پوچھ رہا تھا پوچھ لیا آپ سے اب آپ کے جرہ ٹریڈنگ کالز بلکل ہم نے یہاں پہ ٹاٹا کوم کی بات کی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کچھ میٹل کاؤنٹریں یہاں پہ بیٹر کر رہے ہیں تو میں ہنڈال کو پہ خریداری کی سلا دوں گا کافی دنوں کے بعد میٹل ریڈار پہ آئے ہیں اور ہنڈال کو میں بریک آؤٹ ہوا ہے تو پانسو دو کا اسٹو پلوس ہے اور اوپر میں لگ بھوک پانسو پچیس پانسو تیس کی ٹارگٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھو کہ ہمارا ڈیفنس لیٹڈ کاؤنٹر پہ پوزیٹیو بھی ہو ہے تو میں ایک HAL کو بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کافی بڑا مومنٹ ہے بہت ابھی بھی تیزی بننی چاہیے دوہزار ایک سو اسٹی کا اسٹو پلوس تیبی سو بیس کا ٹارگٹ تو ہنڈال کو ٹاٹا کومنیکیشن اور HAL یہ تین یہاں پہ پر پریفرڈ پک رہے گی اس مارکٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل ہم کو یہ سونی پٹناک نے بھی شیئر دیا تھا آپشنز کے ذریعے دیا تھا HAL اس کی بائیس ہو کی سٹرائک کی کالتی جس کا پروفیٹ بھی آج ہم نے دکھایا تھا کہ ٹونی پرسنٹ آپ کو گین ملا ہوا ہے لیکن چندر سر کا ماننا ہے کہ بھی اور چلے گا اس لئے HAL آج پھر سے آپ کو ایک ٹریڈ کے طور پر مل رہا ہے تین سو دے ہوگے HAL ٹاٹا کوم اور ہنڈال کو آگے بڑھتے ہیں پہلتو چندر سر آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے سمجھ دیا ایک ہپی ویکنڈ سر اس بار کا ویکنڈ تھوڑا بڑا بھی ہے انجوائے کیجئے اچھے سے اور ملتے ہیں آپ اگلے ہفتے آپ اپس ملاقات ہوتے ہیں اور امید کرتے ہیں نیکسٹ ویک آپ سے بیزارک نوٹ کے آس پاس ہی ہم باتشت کر رہے ہو بہت شکریہ سر موسیقی موسیقی موسیقی